موسیقی کل بنگلہ عدش کے اندر الیکشنز ہیں اور یہ الیکشنز پہلے سے ہی کنٹرو ورشل ہو چکے ہیں کنٹرو ورشل اس وجہ سے کیونکہ تقریباً سب ہی مین اپوزیشن پارٹیوں نے بائیک آٹ کر کے رکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے اڑتالیت گھنٹوں کی ہڑتال کی بھی کال دے کے رکھی ہوئی ہے کہ آپ گھروں سے باہر مت نکلیں ووٹ مت ڈالیں تو لہذا سب کو پتائے گی جیتے گا کون کل صرف ایک ہی پارٹی میدان کے اندر ہوگی اور وہ عوامی لیگ ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کچھ انیوز آٹلیٹس کے اندر کہ انہوں نے ڈمی کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہوئے ہیں بہت سارے جگہوں پہ کہ اپوزیشن کے نام پہ کچھ تو ہو تاکہ دنیا کو پتا چلے گی اپوزیشن بھی تھی الیکشنز کے اندر ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی نہیں اور یہ جو الیکشنز ہیں یہ بنگلہ دش کے اندر افراد تفریح اور انارکی اور کیاوس کے اندر مزید اضافہ کریں گے جو کہ بہت بدقسمت بات ہوگی بنگلہ دش کی اکانومی کے لیے اور بنگلہ دش کی سٹیبلیٹی کے لیے اچھا مین وائل بنگلہ دشی اپوزیشن جماعتوں نے کئی مرتبہ انڈیا کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے کہ اس فساد کے پیچھے انڈیا ہے یہاں پہ انڈیا کو ایک چیز سے سوچنی پڑے گی دیکھیں اگر بنگلہ دش کے اندر افراد تفریح انارکی اور کیاوس بڑھے گا جو کہ بڑھنے جا رہا ہے ان الیکشنز کے بعد افراد تفریح مزید بڑھے گی وہاں پہ تو اس کا سب سے بڑا نقصان انڈیا کو خود کو بھی ہو سکتا ہے ہاؤ میان مارک کی طرح میان مارک کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں جب سیول وار شروع ہوئی ہے تو سب سے زیادہ اثر کس ملک کے اوپر پڑھا ہے انڈیا کے اوپر ایک تو بنگلہ دش کے اوپر پڑھا ہے دوسرا انڈیا کے اوپر پڑھا ہے بنگلہ دش کے اوپر یوں پڑھا کہ بنگلہ دش کے اندر روہیں گیا آگئے لیکن انڈیا کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں جو نون مسلم روہیں گیا تو مسلمان ہیں نون مسلم جو وہاں کے ریفیوجیز ہیں وہ آگئے انڈیا کے نورثیسٹ کے اندر اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کے جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے نورثیسٹ کے اندر وہ بھی انڈیا کہتا ہے کہ اس سیول وار کی وجہ سے خراب ہوئی ہے البتہ انڈیا کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس میانمار کی سیول وار کی وجہ سے وہ ہوا ہے سٹرٹیجک نقصان انڈیا کا ایک کالادن پروجیکٹ چل رہا تھا سیول وار شروع اندر پہلے کالادن پروجیکٹ چل رہا تھا جس کے بارے میں کئی بار یہاں پر بات کر چکا ہوں انڈیا الٹرنیٹ راستہ ڈونڈ رہا تھا اپنے نورثیس تک پہنچنے کے لیے اور انہوں نے سیون سسٹر سٹیٹس کو میانمار کے راستے کنیکٹ کیا ہوا تھا بے آف بینگول کے ساتھ تو وہ پروجیکٹ اس سیول وار کی وجہ سے ٹھوس ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کروس کر رہا تھا اراکان جو اسٹیٹ ہے وہاں کی رخائن اسٹیٹ وہاں سے کروس کر رہا تھا تو اراکان آرمی اس اسٹیٹ کو رول کرتی ہے اور اراکان آرمی انٹی انڈیا ہے پرو چائنہ انٹی انڈیا فورس ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کئی مرتبہ حملے بھی کی ہے اور اس وقت افیکٹیولی یہ پروجیکٹ ڈیڈ ہے یہاں سے بھی اگر وہ نکلتا ہے ناراکان سے تو آگے چین اسٹیٹ ہے چین اسٹیٹ کے اندر بھی انٹی انڈیا فورس ہے ایکٹیو ہے بہت سارے دوسرے گروپ سے ایسے ہیں جو کہ ریزسٹنس کا حصہ ہے انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ سارے ملکے کھیل رہے ہوتے ہیں کوارڈینیشن ان کے اندر زبردست ہے یہ ساری انٹی جنتا فورس ہے تو چین اسٹیٹ کے اندر بھی انڈیا کیس کوریڈور کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا جس وجہ سی الموسٹ ڈیڈ ہے ناؤ ایک اور انڈیا کو بہت بڑا سیٹ بیک یہ ملا ہے کہ ان کا جو انڈیا میانمار تھائیلینڈ کوریڈور تھا اب انڈیا میانمار تھائیلینڈ کوریڈور بیسیکلی انڈیا کا دروازہ تھا ایکٹیسٹ پالیسی کے حوالے سے انڈیا نے ایک ایکٹیسٹ پالیسی مودی نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی تھی اور اس کے تحت وہ آسیان کی اندر اپنی ٹریڈ ایکانومی اور دیگر جو اپنا انفلیونس ہے وہ بڑھانے کے لیے اس کوریڈور کا استعمال وہ کرنا چاہ رہے تھے ایک ٹیسٹ پالیسی کے تحت تو اس پہ زورو شور کے ساتھ کام بھی جاری تھا بہت سارے ہائی ویز کے جو نیٹ وارکس ہیں اور روڈز کے جو نیٹ وارکس ہیں ان کو کنیکٹ کر کے انہوں نے یہ کوریڈور بنائے ہوا تھا اب انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ وہ جو کالادن پروجیکٹ جیسے دھپڑ دوس ہوا تو ویسے یہ بھی دھپڑ دوس ہو گیا ہے انڈیا میانمار تھائیلینڈ کوریڈور دھپڑ دوس ہو چکا ہے اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ ذرا یہ میپ دیکھئے اس میپ میں آپ کو ایک راستہ بنا ہوا نظر آتا ہے جو کہ انڈیا میانمار اور تھائیلینڈ تک جاتا ہے یہ جو راستہ شروع ہوتا ہے انڈیا سے یہ موری تامو کے علاقے سے شروع ہوتا ہے موری تامو اصل میں انڈیا کے منیپور اسٹیٹ کے علاقے ہیں موری منیپور کے اندر ہے اور تامو جو ہے یہ میانمار کے اندر ہے بسیکل یہ ایک ہی علاقہ ہے یہ ایک ہی علاقہ ہے انگریزوں نے جیسے بہت ساری جاہلانہ چیزیں کی تھی بورڈرز کھینچ تھے جب وہ نکل رہے تھے یہاں سے تو بورڈرز کھینچ کے گئے تھے تو انڈیا کے لئے تو انہوں نے بہت ساری پرابلمز گریئٹ کی تھی چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کشمیر میں ان کو پرابلمز دے دیا تو یہاں پہ انہوں نے موری تامو کے علاقے میں بھی ایک ہی علاقہ تھا بیچ میں انہوں نے لائن کھینچ جی دی تو تامو ادھر رہ گیا میانمار کے اندر اور موری کا علاقہ جو ہے وہ منیپور پر رہ گیا اب موری سے یہ ایک ہائیوے شروع ہوتا ہے یہ انڈیا کا دروازہ ہے انڈیا میانمار تھائیلینڈ کوریڈور کا دروازہ ہے جو کہ ایک ٹیسٹ پولی سے کیسا ہے اب یہ جو تامو کا علاقہ ہے یہ چین اسٹیٹ کے اندر آتا ہے میانمار کی جو چین اسٹیٹ ہے اس کے اندر آتا ہے اور چین اسٹیٹ رخائن اسٹیٹ اور سگینگ اسٹیٹ جو میانمار کی ہیں ان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے یہ جو انٹی جنتہ فورسز ہیں جو کہ انٹی انڈیا بھی ہیں بہت ساری انہوں نے جو ریسنٹ آپریشن ون زیرو ٹو سیون لانچ کیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو میں دو تین روز پہلے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ آپریشن ون زیرو ٹو سیون کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کی لنک پروگرام کے انڈ میں بھی آپ کی سکرین پر نظر آ جائے اگر آپ نے مزید جاننا ہوگی یہ جو نیا آفینس شروع کیا ہے انہوں نے ون زیرو ٹو سیون وہاں کے جو انٹی جنتہ فورسز ہیں وہ کیا ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا اب انہوں نے اس ایریا کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ریسنٹ ان کے جو نومبر سے لے کے اکتوبر نومبر سے لے کے یہ جو آپریشن ون زیرو ٹو سیون ہے اس کا ایک بہت بڑا جو فوکس ہے وہ انڈیا میانمار بارڈر کی اوپر ہے وہ انڈیا میانمار بارڈر کے سٹرٹیجک پوائنٹس پہ قبضہ کرنے کے لیے بھی لڑ رہے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو آپریشن ون زیرو ٹو سیون فورسز لڑ رہی ہیں انہوں میں سے بیشتر پرو چائنہ ہے تو انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا جو ایک تیسٹ پالیسی تھی وہ دھپڑ دوس ہو گیا کالادان پروجیکٹ تو پہلے سے ہی گیا یہ بھی گیا انڈیا میانمار تھائیلینڈ کریڈر یہ بھی گیا یہ بھی ختم ہے کیونکہ اس کی اندر وہ آ گئے ہیں انٹی انڈیا فورسز وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں ان علاقوں کے پر یہاں سے کوئی گاڑی ایسے انڈیا سے آکے گزر نہیں سکتی رائٹرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چودہ نومبر کو انہوں نے سٹوری لگائی تھی کہ میانمار ریبلز بیٹلنگ جنتہ سیکٹو کنٹرول بورڈر وز انڈیا یہ نومبر سے لے کر لڑائی چل رہی تھی اب انہوں نے ایک بڑے اسے پر قبضہ کر لیا ہوئے جنتہ ملٹری جنتہ کی فورسز وہاں سے بھاگ گئی ہیں یہ مزید کہتے ہیں کہ انڈیا جنتہ فائٹرز in میانمار سے چینے estates are trying to gain control of part of the porous border with india after taking over two military outpost on the mountainians frontier a rebel commander said part of wider offensive against the جنتہ dozens of rebels battled the میانمار military from down to dusk on monday to overrun two camps next to india's میزورام state چین national front vice chairman سوئی خرد یہ جو منیپور میزورام کے ساتھ جو بورڈرز ہیں ان پہ یہ لوگ آگئے ہیں بیٹھ گئے آگئے تو آپ کے سامنے ہے سیچویشن میانمار کی سیول وار نے انڈیا کے سٹرٹیجک جو ڈیزائنز تھے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے تہرس نرس کر کے رکھ دیا ہے وہ چائنہ کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے تھے آسیان کے اندر لیکن ان کی رسائی نہیں ہے آسیان چائنہ کا جو ہے نا دیکھیں چائنہ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا بڑا بورڈر لگتا ہے آسیان کے کئی سارے ملکوں کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ایکسس ہے تو وہ وہاں تک ایزیلی پہنچ جاتے ہیں خود ہی ڈائریکٹ ان کے کوریڈورز بنے ہوئے ہیں انڈیا کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کا بورڈر لگتا بھی تھا تو ان کے ساتھ لگتا تھا میانمار کے ساتھ یہاں سے انہوں نے کروس کر کے آسیان جانا تھا اور آسیان کی مارکیٹس میں انٹری ڈالنی تھی اور وہاں پر کمپیٹ کرنا تھا چاہے نا کو لیکن یہ راستہ بند ہو گیا ہے دروازہ بند ہو گیا یہاں پر بنگلہ دیش کی اندر بھی اگر پولٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن بڑھتی ہے تو نمبر ون ٹارگٹ جو ہو سکتا ہے کیونکہ انٹی انڈیا سینٹیمنٹس وہاں پر اروج پہ ہیں نمبر ون ٹارگٹ وہاں پر جو ہو سکتا ہے وہ انڈیا کی یہی راستے ہو سکتے ہیں جو کہ ریسینٹلی اب آپ ملیگ نے ان کو دیے رکھے ہیں کہ ٹریڈ کے لیے آپ یہاں سے کروز کریں واتر ویز ریل کے راستے روڈز کے راستے کوریڈورز دیکھے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ اگر سیچویشن خدا نہ خاصتہ خراب ہو جائے میری دعا ہے کہ خراب نہ ہو اور چیزیں وہاں پر کام ڈاؤن ہو جائیں کنٹرول میں رہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب بھی پولٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے پولٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سلولی سلولی شروع ہونا مددہ وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں میان مارک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ملیٹری کور کو تو دو تین سال ہو گئے یہ راتوں رات تو اتنی زیادہ شدید لڑائی نہیں ہوئی پہلے تو سافٹ قسم کے پروٹیسٹ ہوتے تھے وہاں پہ اور پھر آگے چل کے یہ جو چیزیں ہیں ملیٹنسی میں اتنی زیادہ کنمٹ ہوئی ہیں اور شدید طریقے کی پہلے بھی اس سے ادھر ملیٹنسی تھی لیکن اس لیول کی نہیں تھی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ملیٹری جنتہ بھاگ کے اپنے ایریاز چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے وہاں سے لہٰذا یہاں پر بنگلہ دیش کی جو دی سٹیبلیزیشن ہے اس میں یہ انڈیا نہ سمجھے کہ بنگلہ دیش اگر پرابلم میں ہوگا تو وہ بڑا سکھ اور چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پڑوسی ملک پرابلم میں ہوتا ہے تو اس کی ایفیکٹ پڑتے ہیں کوئی سا بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیا اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ پڑوسی ملک کے اوپر اثر نہ پڑے ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے اوپر افغانستان کا کتنا اثر پڑا نوے ہزار پاکستانی جو تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے افغانستان والی جنگ کے آفٹر ایفیکٹس پاکستان کے اوپر پڑے ایران کے اوپر پڑے اسی طرح میانمار کی سیول وار کے اثرات بنگلہ دیش پہ کتنے زیادہ پڑے ہیں ان کی اکانومی پہ کتنے زیادہ پڑے ہیں روہنگی آز ادھا رہے ہیں ان کی ملٹنسی وہاں پر بڑھانے کی کوششیں بہت سارے گروپس کر رہے ہیں انڈیا کے اوپر پڑے ہیں تو بنگلہ دیش میں جو انڈریسٹ ہے وہ انڈیا کے لیے بھی کچھ زیادہ اچھی ہوگی نہیں اب وہاں پر ایسی چیز ہو گئی ہے اصل میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے دی یہ بنگلہ دیش کے لانگ ٹرم انٹرسپ کے خلاف ہے میرے خیال سے یہ جو ڈی سٹیبلائیزیشن وہاں پر اس کا اب نیئر فیوچر میں کوئی حل نظر نہیں آ رہا وہاں پر اوبیسلی فورس یوز کی جائے گی پروٹیسٹرز کو کچلنے کے لیے اور وہاں پر زبردستی چیزوں کو کام ڈاؤن رکھنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اسے دیکھیں اس تک کام بڑا مشکل ہے کہ آئے ان ساری حرکتوں کے بعد بھی تو دعائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر چیزیں کام ڈاؤن ہوں اور بنگلہ دیش کے مسائل حل ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں اسی طرح سے افراد تفریح رہی تو انڈیا کے لیے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی انڈیا ویسے ہی متاثر ہوگا جیسے میان مارکی سیول وار کے وجہ سے انڈیا کے سٹرٹیجک ڈیزائنز دبردوس ہوئے پڑے ہیں